ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے رگڑا چاٹ جو کی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور ممبئی میں یہ بہت فیمس ہوتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورتیں ہم بتاتے ہیں یہاں پر ہم نے جو مٹر ہوتی ہے اس کو بوائل کرنا ہے تو اس کو میں نے سوک کر لیا تھا اوور نائٹ اور یہاں میں نے نمک لیا ہے حلدی لیا ہے اور تھوڑا سا ایک پینچ میں نے یہاں پر سوڈا لیا اس کو مس میں ایٹ کر دینا ہے اور یہاں پر ایک کپ بھر کر میں نے پانی ایٹ کیا ہے جو کی زیادہ میں یہاں پر پانی ایٹ نہیں کرنا ہوتا ہے تھوڑا کم ہی کرنا ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر زیادہ پانی ایٹ کریں گے تو نکلنے لگے گا تو ہمیں اس کو بوائل کر لینا ہے آلو ہم نے یہاں پر بوائل کر کر رکھ لیے تھے اس طریقے سے کٹس کر کے میں نے اس کو بوائل کیے تھے اور ان کو میں نے اس طریقے سے میش کر لیا ہے پوٹیٹو میشر سے تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اس کو میش کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کون فلور لیا ہے دو چمچ تو اس کو ہم اس میں ایٹ کرنا ہے اس سے جو ہماری پیٹی بنے گی وہ بہت ہی کرسپی بنتی ہے اگر آپ کے پاس کون فلور نہ ہو تو آپ یہاں چاول کاٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایٹ کیا ہے ہر ادھنیا ہر ادھنیا سے جو ہم آلو کی ٹکی بناتے ہیں اس میں ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے ایک چمچ میں نے یہاں نمک ایٹ کیا ہے اور اس کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اس کو مکس کر لیں اور آلو میں بالکل پانی نہیں ہونا چاہیے ایک دم ڈرائے آلو ہونا چاہیے اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اور اس طریقے سے ہمیں ساری پیٹی بنا کر ریڈی کر لینی ہے دیکھیں ون بائی ون ہمیں اس کو بناتے جانا ہے اور اپنے ایک پلیٹ میں رکھتے جانا ہے اس طریقے سے جب آپ بنائیں گے نا بہت ایزیلی اس کا پروسیز ہوتا ہے اور یہ چارٹ جو ہوتی ہے یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے ایک دم بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ رمضان میں اس کو ٹرائے کریں اور رمضان کے علاوہ بھی آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں جب بھی عید وغیرہ پر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی میمان آیا آپ کے گھر میں تو آپ اس کو بنا کر فریج میں رکھ لیں اور آپ اس کو فوراں اس کی چارٹ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور ایک دم ٹھیلے والے جیسی لگتی ہے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو دیکھئے ہمارا جو مٹر ہے وہ ہم نے بوائل کر لیا ہے اور وہ ایک دم پرفیکٹ لی ہمارا گل گیا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں ایسی کنسڈینسی اس کی چاہیئے ہوتی ہے جو یہ مکس ہو جائے اس کا پانی الگ نہیں ہونا چاہیئے تو اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے جو ہم نے آلو کی ٹککی بنا کر رکھی تھی اس کو اس طریقے سے شیلو فرائی کر لینا ہے مطلب اس میں زیادہ آئل میں نے ایڈ نہیں کیا ہے یہ پوچھ طریقے سے ڈپ نہیں ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا ہم نے زیادہ لیا ہے شیلو فرائی سے جس سے یہ اچھے سے نیچے سے کرسپی ہو اور ایک دم پرفیکٹ ہماری آلو ٹککی بن کر ریڈی ہو تو یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہماری آلو ٹککی بن کر ریڈی ہوئی ہے ایک دم بزار جیسی جیسے کی ٹھیلے والے کیا ہم ملتی ہے ویسی ہی ہماری ٹککی بن کر ریڈی ہوئی ہیں تو اب ان کو ہمیں آئل سے باہر نکال لینا ہے اور یہ بالکل گولڈن فرائی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کتنی کرسپی اور سپیشل ہماری آلو ٹککی بنی ہے تو ان کو ساری ہمیں آتی فرائی کر لینی ہے اور آئل سے بہار نکال لینی ہے یہ دیکھیں کتنی اکدم خوبصورت لگ رہی ہیں دیکھنے میں تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ان کو ہمیں سرف کرنا ہے تو سرف کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک اس طریقے سے ڈش لے لی ہے آپ کسی بھی طرح سے اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں پلیٹ میں یا پھر کیسے ہی اور نیچے ہم نے یہاں پر جو ہے چھولے جو اپنے بنایا تھے وہ ایٹ کیے ہیں اور اوپر سے ہم نے یہاں پر ٹکی کو اس طریقے سے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر سے ہمیں پھر ہم نے جو مٹر بنایا تھا یعنی کی چھولا جو بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں وائٹ والے یہاں پر چھولے بھی آپی یوز کر سکتے ہیں ویسے جو مین اس میں یوز ہوتا ہے وہ یہی والا مٹر یوز ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر مٹر ہی لیا ہے اس طریقے سے ہمیں دوسری لیئرز اس پر لگا دینی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر مسالہ اور سوٹ وغیرہ یہاں پر ایٹ کرنی ہے جو کی املی کی چٹنی ہم نے بنائی تھی اور یہ پہلے ہمیں ہرہ دھنیاں پودینے کی چٹنی یہاں پر ایٹ کر دینی ہے اس طریقے سے یہ تھوڑی سپائسی ہوتی ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہاں پر یہ گرین چٹنی کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میرچ والی چٹنی ہوتی ہے تو یہ اگر آپ کو سپائسی پسند ہے اور یہاں پر ہم نے جو یہاں پر بنایا تھا اس طریقے سے املی کی چٹنی جو بنائی تھی وہ ہمیں یہاں پر ایٹ کرنی ہے اب ہمیں یہاں پر سپرنگل کرنا ہے چاٹ مسالہ جس سے فلیور بہت اچھ آتا ہے ٹیسٹ بھی اچھ آتا ہے تو یہاں پر آپ چاٹ مسالہ سپرنگل کریں اس طریقے سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہماری رگڑا چاٹ جو بن کر ریڈی ہوئی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی اتنی ہی اچھی ہے جتنی کی یہ دکھنے میں ہے تو یہ دیکھیں چاٹ مسالہ میں نے اچھے سے سپرنگل کریا ہے اس سے ٹیسٹ اچھ آتا ہے اس کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا چاٹ مسالہ ضرور ایٹ کیجئے گا اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں اور اب ہمیں یہاں پر تھوڑا سا سپائسی اس کو اور بنانا ہے تو میں نے یہاں پر ریڈ چلی پاوڈر اس طریقے سے ایٹ کر دیا ہے اس سے یہ خود سپائسی اگدم چٹ پٹی سی ہماری رگڑا چاٹ بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور تھوڑا سا میں یہاں پر کالا نمک سپرنگل کرنا ہے کیونکہ اگر ہم آلو ٹکی کھائیں گے تو یہ پھیکا نہ لگے تو اگدم اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے میں نے یہاں پر کالا نمک ایٹ کیا ہے اور اوپر سے میں نے یہاں پر اس طریقے سے یہ چنہ جور گرم جو ہوتے ہیں اس کو ہمیں یہاں پر ایٹ کر دیا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے سے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھو